موسیقی اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے وہ نئی زبانی بولیں گے وہ سامپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی محلک شیع پیئے گے تو یہ ان کے لیے ضرر رسا نہ ہوگی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے پاک الام کے پڑھے آر سنے جانی پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو پاک ماں کیتکلیسیاں آج مقدس پالوس رسول کی تبدیلی کی عید مناتی ہے مقدس پالوس رسول کا یہودی نام شاؤل تھا شاؤل ایک کٹر یہودی تھا جس کا تعلق پریسیوں کے فرقے سے تھا جو اپنی شریعت پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے مسیحیت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے شاؤل نے مسیحوں پر عزارہ ثانیہ شروع کی جس وقت پالوس رسول تبدیل ہوئے اس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف چاہ رہے تھے لیکن اسی دوران پالوس رسول کی زندگی تبدیل ہوئی جس وقت پالوس رسول تبدیل ہوا اس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف چاہ رہا تھا بعد میں پالوس رسول کو ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ ہوا جس میں ان کا ماننا تھا کہ اس نے یسو مسیح کو اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا وہ تبدیل ہو کر ایک مسیحی بن گیا اور اپنی باقی ماندہ زندگی یسو مسیح کی خوشکہ بھی پھیلانے میں وقت کی عمال کی کتاب بنیادی طور پر جو کچھ پترس اور پالوس نے کیا اس کے بارے میں بتاتی ہے انہوں نے کئی خطوط لکھے اور ان میں سے تیرہ بائبل مقدس میں ہیں آخر میں جو کچھ وہ کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا کیونکہ رومی سلطنت میں اس وقت تک مسیحت کی اجازت نہیں تھی انہیں مقدمے کے لیے روم بھیجا گیا جہاں انہیں ایک گھر میں قید رکھا گیا اور وہ وہی رہے پالوس اور دوسروں کے خطوط مکلے وجوہات کے باعث لکھے گئے ان خطوط نے لوگوں کی ان کے ایمان میں حوصلہ افسائی کی اور انہیں بتایا کہ اگر ان کے ایمان کے وجہ سے ان کی تحقیر ہوتی ہے تو وہ اپنی حمد نہ ہرے کیونکہ لیکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا روایت کے مطابق وہ تقریباً ساتھویں عیسویں میں روم گئے اور نیرو بادشاہ کے اہدے سلطنت میں تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ان کا سر تین بار زمین پر گرا اور جہاں جہاں گرا وہاں سے پانی کے تین چشمیں پھوٹ نکلے یہ چشمیں آج بھی روم میں موجود ہیں موسیقی 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 موسیقی